میں نے کسی کے لیے کہا تھا بہاتور کب کسی کا آسرہ احسان لیتے ہیں اسی کو کر گزرتے ہیں جو من میں ٹھان لیتے ہیں اور اس نے مجھے گلے لگا لیا تھا میں نے وہ شاباشی کے لیے نہیں کہا تھا ہاؤنسلافزائی کے لیے نہیں کہا تھا وہ حقیقت تھی جو میرے اندر کے انتہکن سے اس کے لیے اُبھری تھی کیونکہ میں نے اسے مشکل حالات میں جھیلتے ہوئے دکھا ہے کس طرح کی اپیکشہ ہوئی نندہ ہوئی کس طرح کی دشمنی ہوئی دشمن بازی ہوئی اور کس طرح سے اس نے وہ سب کچھ ہینڈل کیا کس طرح سے وہ ایک سمائل جو پیچھے اس کے دکھ کو چھپا کے رکھتی رہی میں نے اسے کہا تھا بیٹا جی ٹی یوں بنا رہنا کھڑے رہیں گے کچھ لوگ میرے جیسے جو تجھ میں بھارت کا بھارتی کرکٹ کا بھوشش دیکھتے ہیں آپ کو وہ کپتانی کرتا بھی دکھے گا جب یہ بڑے بڑے دگج الویدہ کہہ گئے نا وہ کپتانی کرتا بھی دکھے گا کیوں کیونکہ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ میں وشواس کرو وہ کہتا ہے خود میں وشواس کرو تم نے جس جہرے کے ساتھ وہ آخری اوبر اپنے اتردائیت کو ایکسیپٹ کیا رسپونسیبیلٹی میکسیو بیٹر اور بیٹر ایٹ ڈیویلپسیو اور روئنسیو ہر رسپونسیبیلٹی اس بندے کو بیٹر کرے گی چونے کی جھت کی طرح ہے ہاردک پانڈیا تم جتنے تھپڑ مارو گے وہ اتنا تکڑا ہوتا چلا جائے گا he's not playing there for mere formality he's playing there to win کہا ہے کہ جھنڈا بردار ہے ہاردک پانڈیا بھوش ہے ہاردک پانڈیا ہمارے سر کا تاج ہے ہاردک پانڈیا جو منی مٹی میں تھی اس ٹورنمنٹ میں وہ منی سونے میں جڑ دی گئی اور اس کی چمک سمر کے نکھر کے سو گناہ ہو کے آگا I love you brother we'll always stand by you for I see the future of Indian cricket on your shoulders love you